السلام علیکم سٹوڈنٹس نولیج فور یوں میں خوش آمدید آج میں کلاس فیفت کے سبجکٹ جنرل سائنس کے ایکسرسائز نمبر تری حل کروں گا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون دی ہوئی شکل ڈائیکوڈ سیٹ کی ہے اس کے بارے میں کون سا جملہ درست ہے آئیے دیکھتے ہیں آپشن اے اس میں انڈوسپرم موجود ہے جو خوراک سٹور کرتے ہیں نہیں غلط خوراک سٹور کرنے کا کام کارٹی لیڈن کا ہے آپشن بی کارٹی لیڈن سوری آپشن بی خوراک زخیرہ کرنے میں کارٹی لیڈن کا کوئی رول نہیں ہوتا غلط کارٹی لیڈن کا ہی رول ہوتا ہے کارٹی لیڈن ایمبریو کیلئے فوڈ سٹور کرتی ہے آپشن سی دیکھتے ہیں کارٹی لیڈن سٹور فوڈ فور دی ایمبریو جی سٹودنٹس تو یہاں پر آپشن سی کریکٹ ہے کارٹی لیڈن سٹور فوڈ کارٹی لیڈن خوراک زخیرہ کرتی ہے فور دی ایمبریو ایمبریو کیلئے ایمبریو کیا ہے یہ ننہ سا سیڈ کے اندر ننہ سا پودا ہوتا ہے ابتدائی پودا ہوتا ہے جرمنیشن کی دوران جب سیڈ کوٹ پڑ جاتا ہے تو اس دوران کارٹی لیڈنس ایمبریو کو خوراک پروائیڈ کرتے ہیں اور ایمبریو کے دو حیثے ہوتے ہیں ریڈیکل اور پلمیول ریڈیکل سے جڑے نکلتی ہے اور پلمیول سے شاخی نکلتی ہے باہر کی طرف تو یہ جرمنیشن کا پروسس تھا وہ بیچ کے اگنے کا جو عمل ہے وہ پروسس تھا جو میں آپ کو بتا دیا ہے ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے نمبر ٹو تو آپ پھول کی دی ہوئی تصویر میں فیمل تولیدی حصے کون سے ہیں اب دے فلاور پھول کے تو آپشنز دیکھتے ہیں اے اے بی انڈی یہاں پر انتر کو شامل کیا گیا ہے تو یہ جو کہ میل ریپروڈکٹیو پارٹ ہے تو یہ آپشن غلط ہے آپشن بی دیکھتے ہیں آپشن بی میں ہے بی سی انڈی پر بی پر ہے اور یہاں پر آپشن بی کریکٹ ہے اور اویولز اووری سٹیگما سٹائل از اہولی سے کارپل کہتے ہیں یہ فیمل ریپروڈکٹیو پارٹس ہیں نمبر تری چننے کے بیج کے گرد کونسی سٹرکچر کونسا خول ہوتا ہے یعنی یہ کس سٹرکچر آر خول میں محفوظ ہے جی سٹوڈنٹس تو یہاں پر آپشن بی کریکٹ ہے سیٹ کوٹ تو ہم بیج بیج کے گرد ایک خول ہوتا ہے ایک خول میں محفوظ ہوتا ہے تو اس خول کو سیٹ کوٹ کا نام دیا گیا ہے نمبر فور وچ کنڈیشنز آر نیسیسری فور سیٹ جرمنیشن بیج کے اگنے کے لیے کونسی کنڈیشنز لازمی ہے ضروری ہے کونسی شرائط ضروری ہے تو یہاں پر آپشن بی کریکٹ ہے ایر وارٹر ہوا پانی اور روشنی کی ضرورت ہوتی ہے سیٹ جرمنیشن کے لیے نمبر فور آخری کرسن ہے یہاں پہ ہم سے پوچھا گیا ہے پپایا کیلئے کس قسم کی پولینیشن زیرگی ضروری ہے لازمی ہے تو پپایا کے پھول یا تو میل ہوتے ہیں یا فی میل اس میں میل اور فی میل دونوں کا نظام نہیں ہے مطلب اس میں میل اور فی میل حصے نہیں ہے دونوں حصے نہیں ہے یا تو صرف میل ہوتا ہے یا فی میل تو آپشنز دیکھتے ہیں اے آپشن اے سیل پولینیشن یہ تو غلط ہے اس میں سیل پولینیشن ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اس میں ایسا نظام نہیں ہے کہ میل اور فی میل پارٹس ایک ہی پھول میں ہو بی کروس پولینیشن جی سٹوڈنٹس تو یہاں پر آپشن بھی کریکٹ ہے گراوس پولینیشن لازمی ہے پپایا کیلئے